جب ہم نماز ادا نہیں کر رہے اس وقت بھی اپنے دل کو حالت نماز میں تصور کریں جب آپ نماز نہیں ادا کر رہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے زہر کی نماز ادا کر لی زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ مسجد سے باہر آگئے اپنے کام کاج میں مصروف ہوگئے اپنی کالوجیز میں یونیورسٹیز میں دنیاوی ایڈیوکیشن میں جو بھی آپ کی کمیٹمنٹس ہیں آپ اس میں مصروف ہوگئے ابھی آپ نماز ادا نہیں کر رہے تو اپنے دل کو حالت نماز میں تصور کریں یہ اماجن کریں کہ میرا دل نماز پڑھ رہا ہے یعنی جب آپ مسجد میں تھے تو آپ کا جسم بھی نماز پڑھ رہا تھا آپ کا دل بھی نماز پڑھ رہا تھا لیکن آپ جب مسجد سے باہر آگئے ہیں تو آپ کا جسم دنیاوی کاموں میں مشغول ہے لیکن آپ کا دل اب بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ اماجن کریں یہ تصور کریں کہ میرا دل اب بھی حالت نماز میں ہے دل اب بھی نماز ادا کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وقت جس طرح انسان حالت نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان کسی برے خیال کو دل میں نہیں آنے دیتا جب انسان گنہگار بھی ہو انسان انسان گناہ بھی کرتا ہو لیکن جب انسان نماز کی حالت میں ہو تو گنہگار انسان بھی یہ جرت نہیں کرتا اگر کوئی برا خیال نماز کے دوران آ جائے تو انسان اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس خیال کو دور کر دیا جائے یعنی انسان دل میں ایک عجیب سی کیفیت ایک گلٹی فیلنگ میں سو سوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور حالت نماز میں ایسے برے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں تو انسان ان سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی جانب راغب کرنے کی حد تلیستطاعت کوشش کرتا ہے اگرچہ گنہگار بھی ہو کم از کم اتنی کوشش جب انسان نماز سے خارج ہوں جب زہر ادا کی ہے اور اپنے دنیاوی کاموں میں آپ مشغول ہیں کم از کم اتنی کوشش اپنے دل کو اللہ کی جانب راغب کرنے کی اس وقت تلشش کریں کہ اگر آپ نماز پڑھ چکے زہر پڑھ چکے اور اثر کے انتظار میں ہیں اور دنیاوی کام میں مشغول ہیں آپ اور اس وقت اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے دنیا کے متعلق یا کسی گناہ کے متعلق خیال آتا ہے تو فوراں اپنے دل کو الیٹ کریں متنبع کریں تو کیا سوچ رہا ہے تو تو نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے دوران ایسے بری خیالات کو دل میں آنے کی اجازت دے رہا ہے فوری طور پر اپنے دل کے اس دروازے کو بند کر دیں اور اپنے دل کو الیٹ کریں کہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور یہ کیا سوچ رہا ہے یعنی جب آپ حالتِ نماز میں نہیں ہیں آپ کا جسم نماز میں ہی پڑھ رہا اس وقت بھی آپ کا دل نماز ہی پڑھ رہا ہو نماز کا نماز کا وقت کب داخل ہوگا یعنی انسان ہر وقت اپنے پورے دن کی ترتیب اور اپنے پورے دن کا ایک ایک کام ہر کام جو آپ کر رہے ہیں زندگی کا ہر کام جو آپ کرتے ہیں یہ عادت بنا لیں یہ ارادہ کر لیں آپ کی اس نشست میں کہ ہماری ہر مصروفیت نماز کے گرد گردش کرے گی ہمارا ہر کام نماز کے گرد گردش کرے گا مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی سے میٹنگ ہے تو کسی کو آپ میٹنگ کا ٹائم دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں نماز ظہر مثال کے طور پر دو بجے ہوتی ہے تو آپ کہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ون پی ایم کو ملیں گے آپ کہیں کہ ظہر سے پہلے ون پی ایم ملیں گے اگر تین بجے کسی سے میٹنگ ہے میٹنگ تیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ تین بجے پہلے یہ کہیں کہ اصل سے پہلے ملیں گے تری پی ایم ملیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل ہمیشہ نماز کی طرف لگا رہے گا آپ کے دن دن کا ہر کام نماز کی گرد گردش کرتا رہے گا اور آپ کا دل ہمیشہ نماز کی طرف لاغب رہے گا یعنی ہر کمیٹمنٹ سے قبل آپ اپنی توجہ نماز کی طرف رکھیں ہر وقت دن میں یہیں بیتابی ہو بیچینی ہو کہ نماز کا وقت کب آئے گا